انسانیت ہوتی ہے اور انسانوں کے معاشرے میں انصاف ہوتا ہے نہیں تو جانوروں کے معاشرے میں دو ہی تو چیزیں مختلف ہیں جس کی لاٹھیوز کی بھینس جو طاقتوار ہے وہ کمزور بزون کرتا ہے جو جانوروں میں کمزور جانور ہوتا ہے وہ پوک کرتا ہے انسانوں کا معاشرہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ندینہ کی ریاست میں بنایا جو جانوروں کے معاشرے سے مختلف تھا اور انہوں نے مثال بنائی آنے والی دنیا کے لیے انسانوں کا معاشرہ کیا ہوتا ہے اس معاشرے میں سب سے پہلے انصاف تھا قانون کے سامنے سب ایک برابر تھے کمزور اور طاقتوار قانون کی نظر میں مختلف نہیں تھے اگر ایک طاقتوار کو عدالت سزا دیتی تھی تو مدینہ کی ریاست میں وہ یہ نہیں کہتے تھے مجھے کیوں نکالا چونکہ انسانوں کا معاشرہ تھا اور دوسری اس معاشرے میں انسان کی قدر تھی پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ریاست میں ذمہ داری لی اپنے کمزور طبقے کی بیوہوں کے لیے معذوروں کے لیے یتینوں کے لیے پہلی دفعہ دنیا میں اس طرح ایک ایسی ریاست بنی جس میں ریاست نے اپنی بیوہ یتینوں کمزور غریبوں کسے میں داری لی اور آپ جانتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ انسان کی تاریخ میں اپنے بھوڑوں کی ذمہ داری لی مدینہ کی ریاست میں پہلی دفعہ پینشنز پہلی دفعہ پینشنز دی گئی بھوڑوں کو اور وہ معاشرہ دنیا کا عظیم معاشرہ بنا عظیم قوم بنی دنیا کے لیڈر بنے دنیا کی امامت کی دنیا ان کو ان کے نظام کو دیکھ کے کہتی تھی کہ یہ دیکھو انسانی معاشرہ دنیا ان کے کریکٹر کو دیکھ کے مسلمان ہو گئی یہ غلط کہتے تھے کہ زور پر لوگ مسلمان ہوئے لوگوں نے جب ایک معاشرے میں محضب دیکھا انسانیت دیکھی انصاف دیکھا لوگ وہ معاشرے کو وہ اس معاشرے کو کافی کرتے تھے وہ بننا چاہتے تھے تو آج سنو سنو وہ نواز چلا گیا ہے وہ نواز نواز چلا گیا ہے وہ واپس نہیں آنے لگا اور ابھی ابھی تو ہدایبہ پیپر مل کھل گئی ہے ابھی کس کی باری ہے شہبان شریف نہیں شہبان شریف آج کر آپ نے دیکھے ہوں کپڑے کیسے پہنتا ہے وہ بھی ان دیکھی ہوں اس کی ٹوپیاں ہیٹ اچھا تو سنیں آپ اب آپ میں سے پوچھیں گے کہ نانخان ابھی شراز میں دھبردست نمی لس پڑی کہ کیا کیا ضرورت ہے تونسہ کو دیکھیں میں آپ کو مختصر مختصر بتاتا ہوں کہ ہمارے میں اور باقیوں میں کیا فرق ہوا ہم نے پاکستان کو وہ معاشرہ نہیں بنانا جو ابھی بنا ہوا ہے یہ پاکستان کا جو معاشرہ یہ انسانوں کے لئے نہیں ہے یہاں کلمان جانور ہے یہ جانور ایسی ہے کہ دیکھتے ہیں جو اس وقت اور کیا فرق ہے آپ کو میں پنجاب کی مثال دیتا ہوں تقریباً ساٹھ فیصد پنجاب کا پیسہ دیولپنٹ فنڈ لہور پہ خرچ ہوتا ہے سوچیں کہ تقریباً بارہ کروڑ کا پنجاب ہے اور اس کا ساٹھ فیصد تقریباً جو ڈیولپنٹ فائن آور اور پہ خرچ ہوتا ہے تو باقی علاقوں میں کیا ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے جو اگر آپ ٹی وی کے اوپر وہ جو جانوروں کی فلمیں آتی ہیں نیشنل جگریفے کیا اینیمل پرینٹ اس میں آپ دیکھتے ہوگے کہ شیر ایک جانور کو مارتے ہیں پہلے بھپر شیر سب سے پہلے وہ کھاتا ہے اس کے بعد شیریاں کھاتی ہیں پھر وہ بچے کھاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہوگے کہ جو سب سے کمزور بچہ ہے وہ بچارہ اس کو ملتا کچھ نہیں وہ بھوکا مان جاتا ہے ابھی ہمارا وہ مارشنہ ہے لہور کیونکہ وہ کیپٹل ہے سینٹر ہے ادھر شریف خاندان کا تخت ہے سب سے زیادہ پیسہ ادھر جتنے ادھر سے دور آتے جاؤ جروبی پجاب آتے جاؤ یہاں کم پیسہ پچھنا ہے یہاں کے لوگ پیچھے رہ گئے ہیں ادھر کے لوگ پھڑے آگے ہیں اسلام آباد کے لوگ آگے چلے گئے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے تحریک انصاف کے میں آج آپ کو اپنی پالیسی بتا رہا ہوں یا ہمارے جو دس کروڑ غریب لوگ ہیں ہم نے ان کو اوپر لے کے آنا ہے تو اوپر کیسے لے کے آئیں گے سب سے پہلے جو کمزور اور غریب آکے ہیں ان کو ہم نے اوپر رکھانا ہے ان کو اوپر رکھائیں گے آپ سنے جاؤں یہ میں جوانا جوانا آپ کے لئے دنیا کی تاریخ میں یہ میں بار بار آپ کو سمجھاتا ہوں یہ یاد رکھے دنیا کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک ملک میں چائنا نے ستر کروڑ لوگوں کو غرب سے پچھتی سال میں لکھانا ہے کبھی نہیں ہوا اور انہوں نے کیسے کیا انہوں نے سب سے پہلے اپنے کمزور پفکے کو اٹھایا چھوٹے کسانوں کو اٹھایا انہوں نے کسانوں کو ان کی مدد کی کہ ان کے پاس پیج دیولپ کر کے دیے ان کو مارکٹ کی انہیں سستہ پانچ نہیں دیا ان کو سستی کھا دیتی تو جب چھوٹا کسان اٹھا تو دھیات کے اندر غربت کم ہوئی تحریک انصاف کسانوں سن لو ہم آگے اس ملک کے کسانوں اس میں مدد کریں گے کہ ستر فیصد ہمارے لوگ دھیات میں رہتے ہیں اور سب سے زیادہ غربت دھیات میں دھیات میں روزگار نہیں ملتا پڑھائی نہیں آپ کو ملتی سارے لوگ شہروں کی طرف چلے جاتے ہیں شہروں کا یہ حال ہے آج نہہور کا شہر کا حال دیکھیں کہ وہاں دس پڑھ دور نہیں آرے لوگ علود کی اتنی ہو گئی ہے اتنی عبادی ہو گئی ہے گلہ پانی ہے ساٹھ فیصد لہور کے لوگوں کو ساپ پینے کا پانی نہیں ملتا ہسپتالوں کا پورا حال ہے کیونکہ سارا پیسہ اُدھر لگا دیا اور یہاں سے دھیاتوں سے لوگ شہروں کی طرف چلے ہم نے دھیاتوں کے پر پیسہ خرچ کرنا ہے ہم آپ کے اس دن آرکر میں پیسہ خرچ کریں گے ہم یہاں آپ کے لئے سکول اچھے بنائیں گے ہم آپ کے لئے روزگار ہم آپ کے لئے روزگار دینے کا ہم روزگار دینے کے لئے آپ کو دھیات کے اندر موقع دیں گے اب میں آپ کو بتاؤں خویدہ صاحب نے کہا کہ نمل یونیورسٹی میں نمل یونیورسٹی میں دو سکول اچھے دے کونسا کے لوگوں کو کونسا کے لوگوں کو نمل یونیورسٹی میں سکول اچھے دیں گے انشاءاللہ کونسا میں نمل یونیورسٹی جیسا کول اچھے بنائیں گے اور اس سے کیا فائدہ ہوگا یہاں مجھے پتہ کہ آپ کی مارشااللہ زیادہ تر زیادہ تر لوگ پہلے لکھے ہیں اب آپ کو سمجھاؤں کہ نمل یونیورسٹی میں کہا کہ کیا فائدہ ہوتا ہے جب آپ ہی ایک تعلیم کا ادارہ ایسا بناتے ہیں جو لوگوں کو سکل ایڈوکیشن دیتا ہے ہونر سکھاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہے آج انشاءاللہ کلنا جاؤں گا نمل یونیورسٹی میں وہاں ڈگریز دوں گا یہ ذہا سنے نمل یونیورسٹی میں پچانوے فیصد جو سٹوڈنٹ ہیں سکولرشپ پہ موف پڑھ رہے ہیں انہوں نے ابھی ڈگریز دیتا ہے برمیگر میں بھار ساپ بریڈفرڈ یونیورسٹی کی ابھی ڈگریز لی آپ یہ سنے ابھی ڈگریز ملی ہے ان کو ایک آنوے فیصد سٹوڈنٹس کو ابھی سے نوکریوں مل گئی ہیں ایک آنوے نائنٹی ون پرسنٹ ایک آنوے فیصد نوجوانوں کو ابھی یونیورسٹی میں ڈگریز کم ملے گی نوکریوں ابھی سے مل گئی ہیں اور نوکریوں کیسی ملی ہیں غریب بھیانوں کے بچے ہیں ان کے جو بھر مزدوری کر کے سالہ سال مزدوری کر کے پیسہ کماتے ہیں وہ بچے نکلتے ساتھی ایک میری میں میں اس سے زیادہ پیسہ کمالیں گے یہ ہوتا ہے یہ ہوتا ہے آلہ تعلیم کا فرحہ آپ کو جو تعلیم مل رہی ہے اب تک وہ آپ کو قابل نہیں کرتی نوکریہ لینے کے لیے سب سے پڑا پاکستان کا مسئلہ بیروزگاری ہے اور بیروزگاری کی وجہ سے غربت ہے تو ہم نے جب غربت کا اس ملک میں غربت کے خراب جہاد دڑنی ہے تو سب سے پہلے روزگار نوجوانوں کو تلوانا ہے اور روزگار کے لیے مختلف طریقے نوجوانوں کا کرسے دے ستے تاکہ وہ بھی بزنسز سیٹ اپ کریں چھوٹے کسانوں کے مدد کرسکتے ہیں نوال یونیورسٹی میں پہلی دفعہ ایک دگری مل رہی ہے جس کو کہتے ہیں اگری بزنس کیوں بچوں کو نوجوانوں کو سکھائیں گے کہ کسانوں کو کہ اپنے پیداوار کو بزنسز میں کیسے چینج کرسکتے ہیں یعنی کہ اپنی تن اپنی آندری کیسے پڑھا سکتے ہیں وہاں دگری شروع کر رہے ہیں اور ہم سارے پاکستان میں انشاءاللہ بھٹ اللہ نے جب وکا دے گا ہماری سب سے بڑی کوشش ہوگی اپنے نوکلیوں دنوالی بھی ہاتھوں کے اندر تاکہ وہ شہروں میں نہ جائیں ادھر آپ کو نوکلیاں ملیں اگری بزنس اگری کنسل کے ساتھ اس طرح کی بزنس ایک اور کام کریں گے زوننگ کریں گے پاکستان کی ٹکٹی سناکے میں کونسی پیداوار کونسی پسن لگائیں جس سے آپ سب سے زیادہ آپ کو پیسہ مل سکتا ہے یہ کبھی پاکستان میں ہو یہ بھی کریں گے بیچ جغلب کر کے دیں گے آپ کو آپ کو بیچ جغلب کر کے دیں گے جس سے ہندوستان اپنے کسانوں کو بیچ نئے نئے بیچ جغلب کر کے دیتا ہوں کی پیداوار پاکستانیوں سے کئی جگہ دگلی ہیں وہی زمین ہے وہی محسن ہے دگلی پیداوار ہے ہندوستان میں اور ہم یہ چلا ہوں ہم جو پاکستان کے اندر چیز کریں گے جو کبھی پاکستان میں پہلے نہیں ہوئی کہ جو ہمارا ٹیکس کا نظام ہے یہ سمجھا ہو لو جاؤنے میں سمجھا ہو یہ ٹیکس کا نظام ہے آج پاکستان میں وہ سارا ٹیکس یو بے فیسٹ ٹیکس عوام سے کٹھا کیا جاتا ہے چیزیں بھینگی کر کے جو چیز یہ آپ نے ٹیلی فون اپنے دو ٹیلی فون جو آپ نے بھدیہ ذرائی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے سو روپے بھینگی کرتا ہے ہمارا ٹیلی فون جیسی کرتا ہے ٹیلی فون جیسی کرتا ہے ٹیلی فون جیسی کرتا ہے تو یہ جو یہ کیوں عوام سے ٹیکس پٹھا کیا جاتا ہے کیونکہ پیسے والے لوگ اس گل پر ٹیکس نہیں دیتے ہماری جو ایف پی آ رہا ہے جو ٹیکس کٹھا کرتی ہے وہ مل جاتی ہے تاکر پر لوگوں کے ساتھ وہ ٹیکس نہیں دیتے وہ ٹیکس اس لیے بھی دیتے ہیں کہ انہوں نے پاکستان سے بھائی پیسہ پھینج دیتے ہیں پاکستان اسے جوری کر کے پیسہ بھائی پیچنے کو کیا کہتے ہیں مانی لانڈرین یعنی یہاں سے پیسہ چوری کیا ہے کیونکہ چوری زیادہ پیسہ ہے چھوٹا چور تو ہزار لاکھ روپیہ زیادہ زیادہ کوڑ روپیہ کرنے کا یہ تو بڑے ٹیکس ہوا ہیں یہ آرپور روپیہ چوری کرتے ہیں آگے وہ پاکستان میں رکھیں کیونکہ دولر لے کے پاس پاہر بھیجتے ہیں جب دولر کی کمی ہوتی ہے کل سے لینے پڑتے ہیں جب کرزے لینے پڑتے ہیں اور کرزے جب لیتے ہیں جو آج تک تاریخی کرزہ لیا ہوا ہے اسحاق دارو روان شریف میں اس کرزوں کی قسطیں ادا کرنے کے لیے آپ کے ٹیکس مزید لگتے ہیں چیزیں اور مہنگیں بچاتی ہیں ایک یہ نقصان اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو پیسہ پاکستان میں خرچ ہو رہا ہوتا ہے وہ پاکستان کے باہر خرچ ہوتا ہے جس پیسے سے پاکستان میں نوکریہ ہونی ہوتی ہے وہ باہر جا کے طبعی میں نوکریہ ملتی ہے لندن میں نوکریہ ملتی ہے یہی لوگ ملتی ہے کیونکہ جب جب اس ملک سے ایک ہزار ارب روپیہ ہر سال منی لانڈرنگ ہو کے باہر جائے گا تو پیسہ تو باہر خرچ ہوگا اور نوکریہ تو یہاں نہیں ملے گی کیونکہ وہی پیسہ ایک ہزار ارب روپیہ پاکستان میں خرچ ہو تو یہاں فیکٹریاں لگیں گی سرمایہ کاری ہوگی زمینوں پر پیسے کسانوں پر پیسے خرچ ہوگا نوکریہ ملے گی خوشحالی آئے گی لہٰذا آپ کی انشاءاللہ وہ جماعت ہوگی پہلی پاکستان کی جماعت جو بڑے بڑے طاقتور لوگوں سے ٹیکس بھی لے کے دکھائے گی تاکہ وان کو پر ہم پوچھ نہ ڈالے میگائی نہ کرے اور دوسرا یہ تو بڑے بڑے اس ملک کے کیاپ لوگ نواز شریف کی طرح آسر جائی کی طرح اس آگدار کی طرح چباز شریف کی طرح جو اس ملک میں آئے اقتدار میں آئے پیسہ چوری کر کے بھار لے گئے ان کو جب تک ہم ان کو پکٹ کے جنوں میں نہیں ڈالیں گے ان کو پیسہ آپ پر سی لے گائیں گے ان کو ایبرو تاک سزائن نہیں دیں گے چائنہ آپ سنیں ذرا سب سے تیزی سے دنیا میں ملک کرکتا ہے وہ چائنہ چائنہ نے پچھلے تین سال تین سو وزیروں کو پکڑ کے جیلوں میں ڈالا کرپشن پہ تین سو وزیروں کو دنیا میں سب سے تیزی سے ترقی کرنا اور آپ جانتے ہیں کتنے سرکاری موقعوں کو انہوں نے پکڑا ہے کرپشن میں گیانہ لاکھ گیانہ لاکھ وہ ایسے ہی نہیں کوئی ملک ترقی کرتا جب تک ملک اپنے قوم کا پیسہ جو چوری ہو رہا ہے وہ چوری نہیں روکتا وہ کیسے ترقی کر سکتا ہے آپ کا جب آپ کے گھر میں چوری ہوتی ہے آپ کا گھر آپ کا گھر کنگا ہو جاتا ہے مکموز ہو جاتا ہے وہ تو ایک ایک گھر کو فرق پڑتا ہے لیکن جب کرپشن ہوتی ہے اقتدار میں آکے قوم کا پیسہ چوری ہوتا ہے قوم کا جب پیسہ چوری ہوتا ہے قوم نہیں ہو جاتی ہے مکموز ہو جاتی ہے اچھا تونسا کے لوگوں سب دو وادے آپ نے میرے دو وادے کر رہے ہیں ایک ایک کے آگے سے تونسا کے لوگ اور پاکستان کے لوگ سب رہے ہیں کبھی آپ نے کسی پارٹی کو ووٹ نہیں دینی جس کے لیڈر کا پیسہ جینا مرنا پاکستان میں نہ روز کو آپ نے کبھی ووٹ نہیں دینی جو پارٹی کا لیڈر اس کا پیسہ جینا مرنا جب تک پاکستان میں نہ ہو اس کو نہ ووٹ دینا میں تو یہی ہوگا کہ اس ملک کے حکم 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 رانی یہاں کر رہے ہیں بچے بار بیٹھے ہیں ہی دے بائے ہیں پراپرٹی باہر ہیں محلات باہر ہیں چھنٹیاں باہر کر رہے ہیں علاج علاج باہر ہے کھنسی ہوتیوں تو باہر چلے جاتے ہیں علاج باہر ہوتیوں تو باہر چلے جاتے ہیں اور دوسرا دوسرا وعدہ اب یہ سنیں ہر محضب معاشرے میں جب کوئی قوم کا پیسہ چوری کرتے ہوئے پکڑا جاتا ہے وہ محضب معاشرہ ان کا سوشل پوئی کورٹ کرتا ہے سوشل پوئی کورٹ کا مطلب نہ اس کے لوگ ان کرپ لوگوں سے ہاتھ بلاتے ہیں نہ ان کے قدعوت پر جاتے ہیں اور نہ ان کو اپنی دعوت پر بلاتے ہیں نہ ان کے خاندار میں شادیاں کرتے ہیں شادیاں بھی نہیں کرتے ہیں پشاک رشتہ داروں آپ کے اور بڑے سے پڑا اوہرے پہ پیٹھاؤ پرمینسٹروں وزیروں اس ملک کے لوگ اس سے ہاتھ نہیں بلاتے کیوں؟ کیونکہ وہ غریبوں کا پیسہ چوری کرتا ہے وہ لوگوں کے جو تعلیم پہ ہسپدالوں پہ روزگار دینے پہ پیسہ خرچ ہونا چاہئے سپدالوں پہ یہاں کونسٹروں پہ